موسیقی 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 جس نے لاکر کلامِ الہی دیا ہو محمد مدینے میں موجود ہے جس نے لاکر کلامِ الہی دیا ہو محمد مدینے میں موجود ہے فول کھلتی ہے پڑ پڑ سلے پرا چھوم کر کے رہی ہے یہ باتِ سبا ایسی کشبو چمن کے فلوں میں کہا جو نبی کے پسینے میں موجود ہے ایسی کشبو چمن کے فلوں میں کہا جو نبی کے تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لاکر کلامِ الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے ہم نے مانا کی جلت بہت ہے ایسی چھوڑ کر ہمیں شیئر کریں پیس ویلکم آور عزت ماں بڑے بھائی اور یہاں کے نجیباد کی جانبانی شخصیت مہتاب خان چاند صاحب اجمل صاحب ایم ڈی ایم ای پبلک سکول اور ہماری ٹیچرز ریسپیکٹیڈ جو یہاں موجود ہیں اور بہت سارے بچوں اور ان کے گارجنز جو ہم کے ساتھ ہیں پہلے تو میں آپ کو ایک مبارک بات دے دوں یہ دن جو ایم ای پبلک سکول کا ایک ہنمال فنشن ہو جا رہا ہے یہ دن بڑا ایک ایمپورٹنڈ دن ہوتا ہے کم سے کم ان طالبیں ان کے لیے بھی اور ان کے گارجن کے لیے بھی اور مینجمنٹ کے لیے بھی کیونکہ اس دن بچوں کا ایک اچھیومنٹ ہمارے بچوں نے سکول میں کیا ہے ہمیں سنائے چو چو پیاری چڑیا چو چو اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ صبح ہوئی اب دنیا جاگی آنکھوں سے اب نینے وانگی بولے چڑیا چو 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 بولے مرگے ککڑکو بولے چڑیا چو 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 بولے مرگے ککڑکو کوئل بولی ککو ککو کمری بولی آہت دوں اتنے میلو سورج تمکا کشبوں سے سب گلشن ملکا بیوٹی بھٹر ہماری بیچ آئے آپ نے چند الفاظوں سے ہمیں نواز ایمی پبلک سکول کے سالانہ اجلاس میں موجود میرے بہت کرم فرما میرے عزیز بھائی کازی آسیف علی متقی صاحب اسکول کے منیجر بڑے بھائی محمد عزمان صدیقی صاحب اسکول کی پرنسپل صاحبہ اسکول کی تمام احترام کے لائک ٹیچر پرنس بچے سٹی ہلچر نیوز چینل کے ایم ڈی میرے بھائی راجپان چوہان جی یقینی طور پر آج کا دن ان تمام بچوں کے لیے ایک اہم دن ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک سال میں کیا پایا اور کیا ٹھویا جہاں بچوں کے لیے اہم دن ہوتا ہے وہیں ان کی جو ٹیچرز ہیں ان کے لیے بھی یہ فقر کا دن ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی کابیشوں سے ایک سال تک ان معصوم بچوں کو لوگوں کو بڑا فقر ہوتا ہے اسکول مینجمنٹ کو بچوں کے پیرنس کو ٹیچرز کو اور خود بچوں کو بچے جب تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کا مصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی مقام پر پہنچیں میں نے تین چار دن میں اسکول کے بچوں سے میں مخافر ہوا میں نے بہت ساری باتیں ان سے کی اور جتنی میری زمداری بنتی تھی میں بھی ایک گارجن ہوں میں نے ان بچوں کو موٹیویشن دیا میں بہت نبی بات نہیں کروں گا یہاں پر بچوں کے پیرنس موجود ہیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ تعلیم ایک ایسا شعبہ ہے جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم ساتھ نسلوں کو خوش اور آباد کر سکتے ہیں آج کے اس دور میں جبکہ یہاں پڑھنے والے بچے سب مدھیم بر کے ہیں میں یہاں پر موجود جو بچوں کے پیرنس بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے مخاضی ہونا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے جو فارقی اخراجات ہیں تھوڑی اس میں کمی بے شک لائیں بے شک اپنے کھان پان میں تھوڑا سا کنجوسی کریں لیکن اپنے بچوں کو تعلیم ضرورت نہیں لیکن اگر آپ کی ایک بیٹی تعلیم یادتا ہو جائے گی تو یقینی طور پر اس بچے کی ساتھ نسلے بھی تعلیم حاصل کریں گی اور آپ کو آپ کو اپنے والدین کو وہ تاہیات یاد رکھیں گی کہ میرے والدین نے کسی جزا پیشی کے ساتھ مجھے پڑھایا تھا چونکہ آج کے دور میں تعلیم حاصل کرنا جہاں ایک بڑا مسئلہ ہے تعلیم مہنگی ہو گئی ہے لیکن میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں ایم ای پبلنگ سکول کے منیجمنٹ کو کہ انہوں نے بہت سسپی حیث میں اچھی تعلیم کا میار بنانے کی کوشش کی ہے اور وہ ڈیجر بھی مبارک بات کی مستحق ہیں کہ انہوں نے اپنا بیشکین تیبہ کم پیسوں میں ان بچوں کو دینے کا کام کیا ہے میں یہاں پر موجود جو پیرنٹس بیٹھے ہوئے ہیں میں انہوں سے ذرخواست کروں گا کہ وہ خود بھی اور اپنے آس پاس جو بچے پڑھائی سے محروم ہیں یا کنی مجوہات کی وجہ سے وہ پڑھ نہیں پا رہے ہیں آپ پرائے کرم اپنے آس پاس کا ایسا مہر بنائیں کہ وہ بچے بھی تعلیم حاصل کریں اور آپ کے بچوں کے ساتھ وہ اس پور میں آ کر کے تعلیم حاصل کریں ایک تعلیم کا میار پیدا کریں تاکہ ان کی حاصلہ ضائع بھی ہو اور بچے تعلیم یافتہ ہوں گے تو یہ ملک تعلیم یافتہ ہوگا اگر بچے تعلیم یافتہ ہوں گے تو مسئلے بھی تعلیم یافتہ ہوں گی اگر بچے تعلیم یافتہ ہوں گے تو آپ کے فیملی میں آپ کے محول میں آپ کے پریوار میں آپ کے آس پاس بھی ایک تعلیم میں میار پیدا ہوگا اس لیے میں آپ سب سے موت دیمانہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بے شک اپنے اخراجات کو کم کریں اور خود بھی اپنے بچوں کو پڑھائیں اور جو آپ کے آسپاس بچے ہیں جو تعلیم سے رہ گئے ہیں آپ برائے کرم انہیں سکول بھیجیں اور ان کے داخلے کرائیں ساتھ ہی میں ایک درخواست اور کرنا چاہتا ہوں میں نے دو تھی دن بچوں سے بات کی ہے موبائل دیں نہیں تو پیرنٹس کے پاس موبائل ہو وہ موبائل سے سکول سے بات کریں سکول کی تیجھے سے بات کریں شناروں سے بات کریں لیکن برائے کرم اپنی بچوں کو موبائل سے بہت دور رکھیں چونکہ موبائل کہاں ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے لیکن دور حاضروں میں ہمیں بہت کچھ سکھا رہا ہے جو نہیں سکھنا چاہیے اس لئے میں ترخواست کروں گا تمام پیرنٹس سے کہ برائے کرم اپنے بچوں کو موبائل اس دنیا سے دور رکھیں اور ضروری ہوں تو بچوں کے موبائل دیں میں پھر یہاں آئے ہوئی سبی ممانوں کا اسکول مینجمنٹ کا تمام پیرنٹس کا اپنی پسکار ساتھی کا اور بچوں کا شکریہ دا کرتا ہوں اور اسکول کی تمام کچھوں کو مارک بات دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بیسٹ پرفارمنس لی ہے اور بچوں نے بہت اچھا پروگرام کیا ہے یقینی طور پر وہ بچے بھی ممارک بات میں ملتے ہیں اور ان کو پرائز اسکول کیا جائے بچوں کے حاصلہ کائی گیزی صاحب دیکھو بہتی ایٹ پرسنٹ بٹا ادھر دیکھو یہ دونوں بچے ہمیں انہیں جی کلاس کے تھرڈ پوزیشن پر رہی ہیں شکریہ ایسے 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 خلائب کیجئے پوزیشن میڈام کپڑے صحیح کرتا رہا ہوں ہارون 88.7% 99.54% شکریہ پوزیشن پوزیشن 61.63% 93.9% 94.27% 94.27% 44.27% شکریہ شکریہ خلائب센ت آج آپ کی دیسٹ میں دیسٹ مجھے 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 بائی سونمم اکرام فائزام آلیم مسمی موسیقی 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 ملیس سکول کے باغ دور سمحان لے والے ہماری پنسیلوں کے لئے بہت تیزت آریا اشرا پاس بے سار پوزشن آئید بارت تو سیبن پرسنٹ لے گی باد باد میں گل لے نا عرفیا عرفیا بارت تو سیبن پرسنٹ مہجن میں مہم پاس ہے ساتھ میں تاز میں ایڈو نے فرس دیوزن آسل کی اور ہمارے سکول کی یہ سیکنڈ پر دینہ نائیٹی سیون پوزشن بچو پلاک کیجئے سب خلیمہ سادیا پاس کے تھرڈ پوزشن ایٹی سکس پوائنٹ ٹو پوزشن آز flamingی مہم پắnٹ لے گی اےڈی سکس پوائنٹ ٹو پبار پرسنٹ ایٹھ وہ بائی آیا تھا ساکیب 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 اگر میں چاہوں گی میڈیا سے موجود ہمارے بیٹ آفتا سر سے کہ وہ آئیں اور اپنا پرائز لے گئے اپنا پرائز سر سے لے گئے کلاپ کسی مچو یہی وہ لوگ ہیں جو دور دور کی خبریں امتر پہنچاتے ہیں سبھی پیرنٹ سے ترخواست کرنا چاہوں گی کہ وہ اپنی جنگہ پر بیٹھے نہیں بچوں کے ریزرڈ ان کی نام کے ساتھ میں پیچھر سنام کر دیں گے اور وہ اپنی ریزرڈ سے لے گئے بچوں کے لئے پڑھنا بہت ضروری ہے بچوں کے لئے بچوں کے لئے پڑھنا بہت ضروری ہے اور بہت اچھے پرفرنس رہی بچوں کی ٹیچرز کی ہماری بہت بہت پرفرنس رہی ٹیچر نے بہت محنت کی ہماری